وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اور عراف والے کچھ بڑے متکبر لوگوں کو آواز دیں گے جن ہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت نے تمہیں کچھ فائدہ دیا اور نہ اس تکبر نے جو تم کیا کرتے تھے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نہیں کرے گا تو آج ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے وَنَادَا صَحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الجَنَّتِ اَنَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا يَوْمِ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور جہنمی گرگرہ کر جنتیوں کو آواز دیں گے کہ تم ہم پر بھی کچھ پانی ڈال دو یا اس رزق میں سے کچھ ہمیں بھی دو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال لکھا تھا لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے کھول کر بیان کیا ہے اور جو ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ تو صرف اس کے انجام کے منتظر ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھول چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمارے لئے کوئی سفارشی ہیں وہ ہمارے حق میں سفارش کریں وہ لوگ تو صرف اس کے انجام کے منتظر ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھول چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمارے لئے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم ان عامال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ جھوٹ گم ہو گیا جو وہ باندھا کرتے تھے ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر آج آٹھ میں پالے گا ترحمہ رکو ہے جس کے اندر چھے آیت ہیں آیت نمبر آٹھالیس سے آیت نمبر ترپن تک آٹھالیس اور انچاس پہ غور کیجئے ٹیلے والے آراف والے کچھ لوگوں کو پہچان جائیں گے جو تکبر کرنے والے تھے تو ان سے کہیں گے ارے تمہارا تکبر کام نہیں آیا تم اپنے آپ کو جو بڑا بنتے تو کچھ کام نہیں تمہارا جو جتھا تھا تمہاری جو جماعتیں تھی وہ کام نہیں آئی تمہارا تکبر کرنا کام نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں بھی تکبر کرتے ہوئے کہیں گے اچھا یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کو ملے گی نہیں جس طرح ہم دنیا کے اندر آرام سے تھے یہاں بھی ہم کو ہی آرام ملے گا تو جب تیلے والے ان سے کہیں گے جن کا تم لوگ مزاق اڑاتے تھے دنیا میں یہ لوگ تو جنت کے اندر چلے گئے تب ان کو پتا چلے گا لیکن وہاں بھی اپنا تکبر پنا وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جنت کے اندر جو کھانا پینا ہے وہ جہنمیوں کے لیے نہیں ہیں پہلے وہ لوگ کیا کہیں گے اَنَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا عَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ ارے کچھ پانی ہمیں پلا دو کچھ کھانا ہمیں کھلا دو تو وہ کہیں گے قَالُوا اِنَّ اللَّهِ حَرَّمَ هُمَارَ الْكَافِرِينَ اللہ نے کھانا پینا کافروں پر حرام قرار دیا ہے آپ غور کر لیجئے وقتی طور پر اگر کھانا نہ ملے تو چلے گا لیکن پانی نہیں ملے تو چلنے والا نہیں پیاس بجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی جلدی پیاس بستی نہیں آدمی کچھ دیر کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے لیکن کچھ دنوں کے لیے پیاس آ رہ جائے بہت مشکل کام ہے اس لئے روزے میں دیکھئے آپ افتاری کے وقت کیا ہوتا زیادہ پانی پیتے شروع میں تو یہ پیاس جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے اور پیاس کے لیے کئی دنوں تک اگر لگ جائے تو آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے کھانا پینا چل سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں چل سکتا پیاس جلدی بجھے گی نہیں پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا یہ مقصد ہے لیکن وہاں وہ پانی کے لیے ترسنگیں جہنمی لوگ کھانے کے لیے ترسنگیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا آیت نمبر ایک آون میں ہے اللہ نے بھولا دیا جس طرح سے ان لوگوں نے قیامت کے دن کو بھولا دیا تو ارے کوئی اٹھنا نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے دنیا بھی زندگی عشو آرام کی ہے تو اللہ نے بھی بھولا دیا تو ناظرین اکرام آج کے درسے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر